بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اب ہمارے پاس یہ ٹوپک ہے پولر ایکویشنز آف کانکس کانکس کی پولر ایکویشنز اب ہم نے فائنڈ کرنی ہے کارٹیزن فارم کے اندر آپ بات کر کے آ چکے ہیں اب یہ میتھڈ جو ہے انڈیپرینٹ میتھڈ ہے اس سے پہلے ہم نے تینوں پولر ایکویشنز کو جا ہے وہ فائنڈ کیا ہے لیکن اس میں ڈیریکٹ میتھڈ کو نہیں یوز کیا بلکہ جو ہمارے پاس کارٹیزن فارم میں ایکویشنز تھی ان کو ہم نے کس میں کنورڈ کیا ان کو ہم نے پولر فارم کے اندر کنورڈ کر کے ان کی پولر فارم لکھئے اب یہ ڈیریکٹ میتھڈ ہے ڈیریکٹ میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کارٹیزن ایکویشنز کو جا ہے وہ ڈیریکٹ فائنڈ کیا اسی طرح ہم پولر ایکویشنز کو بھی فائنڈ کریں گے اب کارٹیزین میں ہم نے کونک کو یہ ڈیفائن کیا تھا کونک کی ڈیفنیشن کیا ہے کونک کونک میں بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک فکسٹ لائن ہوتی ہے اور ایک فکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے ایک کیا ہوتی ہے یہ دیکھو کونک اس کے دو ریفرنسز ہیں کونک کے کتنے ریفرنسز ہوگئے دو ریفرنسز ہوگئے ایک اس کا جو ہے وہ فکسٹ پوائنٹ ہے اور ایک فکسٹ لائن ہے ہمیشہ ریفرنس فکسٹ ہوتا ہے ہمیشہ ریفرنس کیا ہوتا ہے وہ فکسٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک لائن ہے ایل اور ایک پوائنٹ ہے ایف یہ لائن ایل ہے اور یہ پوائنٹ ایف ہے یہ دو ہمارے پاس جہاں وہ ریفرنسز آگئے اب کونک کیا ہے کونک جہاں وہ فرض کریں یہ ہمارے پاس کوئی بھی جہاں وہ پوائنٹ ہے یہ کرت ہی ٹھیک ہے اور ہم نے کیا کیا اس کے اوپر کوئی بھی پوائنٹ پی ایکس وائے لیا ابھی میں کارٹیزین کی ہی بات کر رہا ہوں اس کے بعد پولر کی طرف آتے ہیں تو اس پوائنٹ کا اس لائن سے دسٹنس اور اس پوائنٹ کا اس پوائنٹ سے دیفرنٹ لائن سے اور ایک فکس پوائنٹ سے جو دسٹنس ہے وہ کیا رہتا ہے وہ کونک سیکشن رہتا ہے اس کو کونک سیکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سیٹ آف پوائنٹس اس دسٹنس پرام ای فکس پوائنٹ ایڈ فکس لائن ریمینز کونکسٹن دیس سیٹ آف پوائنٹس سیٹ آف پوائنٹس یا اسے لوکس آف پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں whose distance from a fixed point and from a fixed line remains constant اس کو کیا کہتے ہیں یہ constant رہے تو اس کو ہم کانکس کہتے ہیں مثلا اس وقت پی ہے تو پی ایف اوور پی ایل ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ اگر ہم پرپینڈگولر ڈسٹینس کو وہ لائن کو ایم کہا تھا یہ ایم کہہ لیں تو یہ پی ایف اوور پی ایم پی ایف اوور پی ایم is equal to ای ای ہمارے پاس جو ہے وہ positive ہے تو اس کی ریشو کیا رہتی ہے یہ constant رہتی ہے پی ایف اوور پی ایم کس کے equal آتا ہے یہ ای کے equal ٹھیک ہے اور یہاں پہ اب پھر یہ ہے کہ ای کی value اگر one ہے ای کی value less than one ہے اور ای جو ہے وہ کیا ہے greater than one ہے ٹھیک ہے تو یہ تین possibilities آئیں گے ای is equal to one ہے اس کو student اس کانے کو ہم parabola کہیں گے ای less than one ہے تو اس کو ہم ellipse کہیں گے ٹھیک ہے اور ای greater than one ہے تو اس کو ہم hyperbola کہیں گے یہ آپ definition students fse level پہ جا ہے وہ پڑھ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے شروع میں بھی chapter number کے شروع میں بھی جب آپ نے کانے کو جا ہے وہ define کیا تو اس میں بنیادی definition جا ہے وہ یہ ہے ساری کی ساری جو کانکس ہیں وہ اسی definition کے مطابق جا ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں proof ہو جاتی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ اب ہم polar equation کو find کرنا چاہتے ہیں independent method سے independent method کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے method یہی use کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی مدد سے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کی polar equation جا ہے وہ لکھنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی students ہم کیا کریں گے ایک ہمارے پاس جا ہے وہ fixed line ہوگی اور ایک جا ہے وہ fixed point ہوگا اور اس کو ہم لے کے چلیں گے اور definition کو جا ہے وہ use کریں گے تو ہمارے پاس جا ہے وہ فرض کریں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی بھی point ہے یہ ہمارے پاس کوئی بھی point ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک fixed line ہے یہ کیا ہے ایک fixed line ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ جا ہے وہ fixed line کہہ لیں اب یہ جا ہے وہ کیا ہے یہ ایک curve ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ کونک کونک فیگر ہے ہمارے پاس اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا جو f ہے یہ یہ جو fixed point ہے اس کو ہم f کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جو line ہے اس کو ہم اگر یہاں پہ کوئی بھی ہم جا ہے وہ students کیا کریں اس کے اوپر جا ہے وہ ایک point consider کر لیں تو اب یہ ہمارا جو ہے وہ اگر point ہے یہ پی آر theta ہوگا کب جب ہم اس point کو یہ جو ہم نے fixed point لیا ہے یہ جو ہم نے fixed point لیا ہے اس کو ہم pole consider کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جا ہے وہ کیا ہے یہ r ہے ٹھیک اب ہم اس کو ادھر ملا دیں یہ والا اور اس کے بھی ہم perpendicular یہاں سے اس کے اوپر جا ہے وہ ra کا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں اس کا نام جا ہے وہ ہم کہہ لیتے ہیں یہ m ہے اور یہ کیا ہے یہ z ہے یہ m ہے اور یہ کیا ہے یہ z ہے اب ساتھ ساتھ جا ہے یہ جتنا کام کیا ہے اس کو ہم لکھ بھی لیتے ہیں کہ let f be a focus ٹھیک ہے let f be a focus focus وہ ہوتا ہے جو کہ ہم fixed point لیتے ہیں conic کے اندر اس کو جا ہے وہ کیا کہتے ہیں focus کہتے ہیں اور directrix ایک straight line ہوتی ہے اس وقت z m جو ہے وہ کیا ہے is a directrix of the conic and z m is directrix of the conic یہ جو ہے وہ ہمارے پاس conic کی جو ہے وہ کیا ہے directrix ہے ٹھیک ہے جی اب ہم جو f ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ student کیا ہے f ہے f سے ہم z جو ہے وہ draw کرتے ہیں جو کہ perpendicular to z m ہے draw from f draw f z from f draw f z اب یہ دیکھو یہ f ہے اس سے ہم نے f z draw کیا جو کیا ہے اس کے perpendicular ہے 90 degree بنا رہا ہے ٹھیک ہے draw f z perpendicular to z m وہ کس کے perpendicular ہے z m کے جو ہے وہ perpendicular ہے یہ بات ہو گئی اب ہم اس f کو کیا لیتے ہیں students pole لے لیتے ہیں ٹھیک ہے polar coordinates کے اندر اب ہم polar میں جا رہے ہیں تو polar coordinates کے اندر ہمیں initial line اور جو اس کا pole ہے وہ define کرنا ہوتا ہے initial line اور pole کو کیا کرنا ہوتا ہے define کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں f کیا ہے f یہاں پہ pole ہے let f be the pole let f be the pole f جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہمارے پاس student کیا آ گیا ہے یہ ہم نے pole consider کر لیا ہے اب اگلا کام یہ ہے کہ ہم positive direction کس کو لیں اس وقت یہ جو f z ہے اس کو ہم positive direction لے رہے ہیں ٹھیک ہے f z as positive direction of the initial line and f z as positive direction of the initial line جب بھی polar coordinate کو define کیا جاتا ہے تو دو چیزیں لازمی ایک polar اور اس کی positive direction of the initial line commonly ہم جو initial line positive direction ہے وہ right side کی طرف لیتے ہیں لیکن اس case کے اندر جو ہے وہ ہم کیا لے رہے ہیں اس طرف جو ہے وہ لے رہے ہیں اس کا مطلب جو بھی angle بنے گا students وہ ہمارے پاس positive direction سے بنے گا اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا angle جو ہے وہ theta ہے یہ ہمارے پاس کیا آ گیا r آ گیا اس p کے coordinates کیا آ گیا پھر p r theta آ گیا اس کے coordinates کیا ہیں یہ p r theta ہیں تو اب یہ کوئی بھی point ہے جو کس کے اوپر ہے اس polar curve کے اوپر ہے تو let p r theta be any point on the conic let p r theta be any point on the conic یہ کیا ہے ہمارے پاس conic کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی point ہے اچھا اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کچھ اس کی مزید جو ہے وہ construction کریں گے جس میں p n perpendicular to f z ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ اس کو کیا کریں اس کو آگے بڑھا لیں تھوڑا سا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس کے اوپر یہ perpendicular draw کرتا ہوں ٹھیک ہے draw p n p n perpendicular to f z یہ f z line بنتی ہے ٹھیک ہے draw p n draw p n perpendicular to f z ٹھیک ہے یہ f z کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے یہ perpendicular ہے اس کا مطلب یہ angle جو ہے وہ کتنا بنتا ہے اس کا 90 degree بنتا ہے ایک کام ہم نے جو ہے وہ یہ کیا اور f l ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ student f ہے اب میں اگر اس میں focus میں سے اگر یہ draw کروں یہ line یہ والے تو یہ basically کیا ہے یہ آپ کا semi latest rectum ہے یہ کیا ہے یہ semi latest rectum ہے basically کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ definition ہوتی ہے card کی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں card کو جو ہے وہ define کرتے ہیں card کے بعد آتا ہے focal card focal card کے بعد آتا ہے latest rectum اب ان terms کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے student سمجھنا ہے وہ کیسے اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھو آپ لوگ کے پاس جو ہے اگر اس کونک کے کوئی سے دو پوائنٹس کو آپ join کر دیں align joining any two points of the conic align joining any two points of the conic that is known as card اس کو کیا کہتے ہیں card کہتے ہیں card passing through the focus is known as focal card اس کو کیا کہیں گے focal card کہیں گے اور وہ focal card اگر اس axis کے perpendicular بھی ہو focal card کیا ہو اس axis کے perpendicular بھی ہو تو اس کو student کہتے ہیں latest rectum یہ اگر میں یہ کہوں تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ complete اس کا کیا ہے یہ latest rectum ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب اگر میں اس کے half کو use کرتا ہوں تو یہ اس کا semi latest rectum آجے گا اس کا یہ کونسا latest rectum آجے گا semi جو ہے وہ latest rectum آجے گا تو یہ جو f l ہے f l ہے اس کو students کیا کہیں گے یہ semi latest rectum ہے تو let f l be the semi latest rectum of the conic let f l be the semi latest rectum of the conic ٹھیک ہے یہ کونس کا جو ہے وہ semi latest rectum ہے اور اس کو پہلے ہم جو ہے وہ l سے represent کر کے آئے ہیں اس کی length کو and l be its length and small l be its length اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پہ بھی اب small l ہے تو وہ basically جو ہے وہ latest semi latest rectum کو جو ہے وہ represent کر رہی ہے یہ تو تھی students اس کی construction اب یہاں پہ ہم جو basic definition تھی کونک کی اس کو جو ہے وہ آپ use کرتے ہیں اور basic definition جو ہے وہ کونک کی وہ کیا ہے کہ پی ایف اوور پی ایم بائی دیفنیشن آف کونک بائی دیفنیشن آف کونک کونک کی دیفنیشن کے مطابق کیا ہے کہ یہ جو پی ایف اوور پی ایم ہے وہ ای کے ایکل ہے پی ایف اوور پی ایم is equal to e پی ایف اوور پی ایم is equal to e اب یہاں پہ پی ایف is equal to e times of پی ایم اب یہ دیکھو students پی ایف کیا ہے f کا اس سے distance ہے اور وہ کس کے ایکل ہے وہ r کے ایکل ہے اس کا مطلب یہ کیا آجے گا یہ r آجے گا r is equal to e اور یہ کیا بن جائے گا پی ایم اب پی ایم کا مطلب یہ ہے کہ اس پوائنٹ کا اس لائن سے perpendicular distance ٹھیک ہے پی ایم جو ہے اب اس کو علیہ دا ہم discuss کرتے ہیں پی ایم basically جو ہے وہ کس کے ایکل ہے یہ n z کے ایکل ہے یہ کس کے ایکل ہے n z کے ایکل ہے ٹھیک ہے جی اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پی ایم ہے یہ n z ہے تو پی ایم کس کے ایکل آگیا n z کے n z کو بھی کیا لکھا جا سکتا ہے ان دو کے سام میں ٹھیک ہے ایک ہے f n اور ایک ہے f z ٹھیک ہے n f اور f z that is equal to n f plus f z یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آگیا اب n f جو ہے ٹھیک ہے یہ n f یہ کس کے ایکل ہے ایک کی value تو اس right angle triangle سے آئے گی یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کی right angle triangle ہے جس میں یہ angle کتنا ہے that is pi minus theta ہے ٹھیک ہے اور یہ r ہے ہم کیا find کرنا چاہتے ہیں n f find کرنا چاہتے ہیں اس کو کہیں گے perpendicular یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ base ہوگا تو یہاں سے ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس f n کس کے ایکل آجے گا n f جو ہے that is equal to r cause pi minus theta آجے گا یا cause pi minus theta یہ minus r cause theta ہی آجے گا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے pi ہو تو cause cause ہی رہے گا اور second quadrant میں اس کی value کیا ہوتی ہے negative ہوتی ہے ایک تو یہ آگیا دوسرا students دیکھو تو یہ جس طرح ہم نے اس definition کو use کیا تھا کہ اس point کا focused distance point کا line سے distance وہ constant رہتا ہے تو اسی طرح یہ بھی تو ہمارے پاس کیا ہے یہ بھی ایک point ہے تو اس کا focused distance اور line سے distance کیا رہے گا constant رہے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو o کیا ہے f l ہے f l over l o is equal to e یا f l is equal to e l o اس کے ایکل آئے گا اب یہ l o کس کے ایکل ہے یہ f z کے ایکل ہے تو یہ e times of f z آگیا اس کا مطلب اور f l کیا ہے یہ بھی میں نے بات کی تھی کہ f l جو ہے وہ latest rectum ہے اور اس کو کیسے represent کرتے ہیں small l سے represent کرتے ہیں تو یہ اب ہمارے پاس e f z that is equal to l آگیا یہ values آگئی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آگئی ہیں values آگئی ہیں اب ہم نے ان values کو جو ہے وہ replace کرنا ہے basically students ہمارے پاس کیا آیا تھا شروع میں شروع میں ہمارے پاس یہ relation آئی تھی وہ میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ پی ایف آور پی ایم پی ایف آور پی ایم یہ کس کے equal تھا یہ e کے equal تھا یہاں سے پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ پی ایف جو ہے اس کو لکھا e times of پی ایم اور پی ایم کے دو اسے تھے ایک کیا ہے یہ جو پی ایم ہے basically کس کے equal آیا تھا n z کے equal آیا تھا یہ کس کے equal آیا اس کے بعد یہ جو n z ہے اس کی value ہمارے پاس کس کے equal آگئی n z جو ہے وہ کس کے equal ہے n f plus f z کے e times of n f plus f z ادھر ہم جو ہے وہ کیا کریں گے bracket کو جو ہے وہ use کر لیں گے ٹھیک ہے جی پھر یہ کام کرنے کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بن گیا p f کس کے equal ہے e times of n f plus e times of f z e times of f z اچھا اب اس کو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے یہ r ہے یہ کیا ہے یہ r ہے e n f ٹھیک ہے e n f یہ آجے گا e اور ساتھ کیا ہے minus r cos theta اور e f z یہ دیکھیں e f z کس کے equal ہے یہ l کے equal ہے So ہمارے پاس relation بن گئی r is equal to minus e r cos theta plus l minus اچھا اب یہاں سے آپ نے اس کی proper form لکھنے کے لئے کیا کرتے ہو اس term کو left side پہ لے آئیں r plus e cos theta is equal to l r common لے lo 1 plus e cos theta is equal to l r kis cos theta equal آجائے گا تو یہ student سے ہمارے پاس جو equation آئے گی اس کو جا ہے وہ کیا کہتے ہیں polar equation of conic کہتے ہیں which is known as which is known as polar equations polar equations of conics اور conics جو ہے وہ student کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے centricity پہ ڈپینڈ کرتا ہے conics جو ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ centricity کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی centricity ہے اس کی value کیا ہے مثلا اگر e جو ہے وہ one کے equal ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا کہیں گے e is equal to one تو اس کو ہم کہیں گے یہ پیرابولا ہے اگر e جو ہے وہ less than one ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ ellipse ہے اگر e جو ہے that is greater than one تو اس کو ہم کہیں گے یہ ہائی پربولا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم کیا کہیں گے یہ ہائی پربولا ہے اچھا اب اس equation اگر ہم جو ہے وہ positive direction right side پہ لیں گے تو اس کے sign کے اندر یہ change آجے گا یہ plus کی جگہ پہ جو وہ use ہوگا تو یہ r کی value l over 1 minus e cos theta لکھی جائے گی ٹھیک ہے جی تو بارال یہ students ہمارے پاس تھی polar equations of conics جس کو آگے ہم use کریں گے examples اور questions کو سال کرنے کے لئے بھی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ